السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو بھارت کے صوبے اتر پردیش کے ڈیپیوٹی چیف منسٹر جو ہیں ان سے متعلق ایک عجیب سی خبر میرے پاس آئی ہے بلکہ انہوں سمجھے کہ ایکس ڈیپیوٹی چیف منسٹر اتر پردیش دنیش شرمہ جو دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس تک اتر پردیش میں ڈیپیوٹی چیف منسٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے جن کا تعلق بھارتیہ جنتہ پارٹی سے ہے لیڈ اتر پردیش گورنمنٹ میں اور ان کی جگہ کسی اور کو اس جگہ بٹھائے گیا ہے انہوں نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب سر کمنٹ دیا ہے اس کے اوپر آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ گو کہ کمنٹ تو دوہزار اٹھارہ میں دیا تھا لیکن بی بی سی کی ریپورٹ ہے یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں حضرت کے مطابق رام کی جو بی بی ہے یا اہلیا ہے سیتا یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی تھی اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی کیا ہوتی ہے دیکھیں بہت سارے لوگ کو یہ مخالطہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پورا کے پورا بی بی کسی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر اگایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ٹیسٹ ٹیوب بی بی کو ٹیسٹ ٹیوب بی بی اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ عورت اور مرد عورت کے اندر موجود یہ جو ایگز ہیں اور مرد کا جو موجود سپرم ہیں ان کو فرٹلائز عورت کے اندر موجود ٹیوب کے بجائے پیٹری ڈش میں کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب ایک سرٹن لیول تک یہ بات پہنچ جاتی ہے تو پھر اسے باقی جو تمام معاملات ہیں وہ عورت کے پیٹ میں ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں تو عام زبان میں آسان زبان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بچے کی پیدائش کا جو شروع کا سلسلہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہونے کے بجائے ماں کے انڈے اور باپ کی منی لے کر پرمز لے کر اسے ماں کے پیٹ سے باہر ایک ایسے لیول تک لائے جاتا ہے ایک ڈش ہوتی ہے پیٹری ڈش تو ایٹین ہنڈرڈز میں ایک جرمن سائنٹسٹ نے بنائی تھی اس کے بعد جب یہ معاملہ ایک سرٹن لیول تک مہنچتا ہے تو پھر یہ گلاس کے کلچرڈ ڈش سے اسے انسانی جسم میں منتقل کیا جاتا ہے تاکہ بچے کی نشو نما جو ہے وہ اسی پروسس کے تھرو ہو جس طرح کے ہوتی ہے تو پورا کے پورا بی بی جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب میں نہیں بنایا جاتا بہرحال دنے شرما جی کو بتانے ہی ٹیسٹ ٹیوب بی بی کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا لیکن انہوں نے جو بات کہی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات دو ہزار اٹھارہ میں کہی گئی تھی تین جون دو ہزار اٹھارہ کو بی بی سیو نے مرزا ای بی بیگ جو ان کے مراسلہ نگا رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بازابتہ پھوری ریپورٹ لکھی ہے آپ کو بھی بڑی عجیب سی ہسی آئے گی لیکن وہی ہے کہ گرے تو گرے ٹانگ اونٹھی ہر جگہ جہاں کوئی نہ کوئی انویشن سامنے آ جائے تو انہوں نے ضرور اپنی کسی کہانی کو اس میں داخل کرنا ہوتا ہے اور ان کہانیوں کو جن کی اصل کبھی کسی کو پتا نہیں کہ تھی بھی کہ نہیں بھی تھی کہ گھڑنتو ہیں کہ بنائی ہوئی ہیں ہم اس پر بات نہ کرتے ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن جس طرح کی بقواس ان لوگوں کی طرف سے سننے میں آ رہی ہے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے نزدیک اونریبل پرسن پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں مسلمان تمام کریشنز میں سب سے زیادہ موسٹ اونریبل کریشن مانتے ہیں ان کے بارے میں جب یہ عجیب و غریب سی باتیں کرتے نظر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب انہیں پیسوں کا جھٹکا لگتا ہے تو یہ اپنے ہی لوگوں کو گدیوں سے نکال دیتے ہیں اور جب تک پیسے کا جھٹکا نہیں لگتا یہ ٹھیک رہتے تو معلوم کیا ہوا کہ ان کا ماہی باب جو ہے وہ پیسہ ہے انہیں دین سے کوئی لگان نہیں ہے لگان نہیں ہے انہیں اپنے دھرم سے بارال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الٹی سیدھی باتیں کرنے میں یہ نمبر ون ہے تو اب ان کے جو بیان تھا سوشل میڈیا پر آیا اور مسلسل ٹرول بھی کرتا رہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ سیتا جی کے مطالق دنے شرما جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب بی بی ہیں اور یہ انڈیا کے کوئی معمولی نہیں بلکہ اچھے بڑے سیاستدان یوں کنسیلر کی جاتے ہیں کہ اتر پردیش جو ہے وہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں اور انہوں نے بادابتہ دنے شرما نے کہا کہ انڈیا میں قبل مسیح یعنی بی سیز کے زمانے میں ٹیسٹ ٹیوب بی بی جیسی کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی موجود ضرور تھی جس کی مثال ہمیں سیتا جی کی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال سیتا جی کے مٹی کے گڑھے سے پیدائش میں ہمیں ملتی ہے ان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں اس زمانے میں بارٹ رول کیا گیا اور مختلف خبر رسائیں دارے جو ہے اس کے متعلق دنیش شرما کے خلاف جو ہے انہوں نے عجیب و غریب سے مقدمے بھی مثال کے طور پر شمالی زل سیتا مڑھی میں ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا کہ لوگوں نے کہا کہ بھی آپ نے لوگوں کے مذہبی جذبات کو مجرور کیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ملک کی ثقافت کو وراثت کو اور رسوم کو بھی ان کی بھی توہین کی ہے اور پھر اس کی سمات جو ہے وہ بھی ہوئی کورٹ میں تو اب ان کا اس زمانے میں یہ نائب وزیرعالہ تھے ڈیپیوٹی چیف منسٹر جیسے آپ کہتے ہیں تو کہنے لگے دنیش شرما کہ سیتا جی کی پیدائش تو گھڑے سے ہوئی اس زمانے میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کوئی نہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ رہا ہوگا جو جنک جی نے حل چلایا اور گھڑے سے بیبی نکلی جو سیتا جی بن گئی تو یہ آج جو ٹیسٹ ٹیوب ٹیکنالوجی ہے جو اس زمانے میں ہمارے ہاں ہندوستان میں یہ وہی رہی ہوگی جس کو آج آپ ٹیسٹ ٹیوب کہتے ہیں ان کے اس بیان کے سامنے آنے کے بعد وزیرعالہ لالو یادف کی بیٹی بلکہ آپ کہنے کے سابق وزیرعالہ جو تھے نا لالو پرسات یادف ان کی بیٹی اور پھر ایوان بالا کی رکن ڈاکٹر میسہ بھارتی نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اسے سیتا جی کی ہم توہین قرار دیتے ہیں اور پھر لکھا تھا کہ سیتا جی کی توہین پر سنگی بھاج پائی سادھوی یوگی کو کچھ بھی قابل اعتراض نہیں لگا خواتین کے مخالفت ان کا اصل کردار ہے اس لیے سیتا رام کے خیر مقدم کرنے والے فقرے سے سیتا کو ہٹا دیا اور جیشری رام کے نعرے میں بدل دیا بہرحال اس کے اوپر ایک الگ وشوہ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ صرف اپنی نوعیت کی ایک اکھیلی بات نہیں تھی اس طرح کی اوٹ پٹانگ اور الٹی سیدھی چیزیں یہ اپنے قصے کہانیوں کو سائنس سے جوڑنا اور پھر اس کے اوپر جنیٹکس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنی عجیب و غریب سی باتیں کی ہیں پھر تو اور تو اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو شخص ہیں دنیش شرما یہ شاید اوپر کے کمپارٹمنٹ تھوڑا ان کا ہلا جولا ہے تو ایک اسی انہی دنوں میں جب یہ خبر چلی تھی دوہزار اٹھارہ میں تو صحافیوں سے یوم ہندی صحافت کے موقع پر انہوں نے صحافیوں سے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ صحافت کی ابتداء تو جناب مہا بھارت طور میں ہوئی تھی اور کہنے لگے کہ مہا بھارت دور میں صرف یہی پر اکتفا نہیں تھا بلکہ مہا بھارت دور میں تو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا تھا اور اپنے دعوے کے ثبوت میں کہنے لگے کہ آپ نے مہا بھارت تو پڑی ہوگی مہا بھارت کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جس میں سنجے نام کے کردار ہستانپور میں بیٹھے دھرتاشتر کو کرکشتر میں ہونے والی جنگ مہا بھارت کا آنکھوں دیکھا حال سنا رہے تھے تو کہنے لگے کہ بھائی یہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے اسی طرح الٹی سی دی اور باتیں بھی انہوں نے مختلف مواقع پر کی ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا آج کے لیے اتنا ہی حضم کر لیں بڑی بات ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں اور سوائے اس کے کہ اللہ ہی نے ہدایت دے گرے تو گرے ٹانگونچی اور ہر جگہ پر اپنے آپ کو مہان ثابت کرنے کے لیے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور انہوں نے پتا نہیں الٹا سیدھا کیا کمبہ جوڑا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ مسلمانوں تک کی بات نہیں ہے صرف ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتا نہیں کیا بکواس کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے اندھے بھکت جب ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی اندھی گنگی بہری باتیں ان سے سننے کو ملتی ہیں جس کو سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیفنیٹلی ان لوگوں کی بدھی برشت ہو گئی ہے ان لوگوں کا اتنا برین واش کیا گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں جو جاہل قسم کے لوگ ان کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو واوا واوا کرتے ہیں لیکن ذرا سا جسے کوئی سودھ بودھ ہو چاہے کسی دھرم کا ہو وہ کہتا ہے کہ یار کیا باتیں کر رہے ہو لیٹرلی کیا باتیں کر رہے ہو اس کا ان کی اس بے وقوفی کا اور ان کی اس عجیب و غریب سی عقل کا نتیجہ یہ ہے کہ بھارت میں اپنے ہی دیش میں اپنے ہی دیشواسیوں کی زندگی انہوں نے دھرم کے نام پر عجیرن کر رکھی ہے اور جب انہیں پیسے کے جوتا پڑا عرب ملک سے تو اب یہ تھر تھر کانپ پی رہے ہیں بارال کچھ اور اسی قسم کی خبروں کے ساتھ اگلی دفعہ پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ